گوڈ مارننگ تو سواگت ہے ایک اور نئے بلوگ میں تو بھائی سب سے پہلے آج صبح صبح ہم چارے کی کٹائی کریں گے بعد میں ہم دوسرا کام حویلی والا جو بھی ہے حویلی کی صاف صفائی وہ ہم بعد میں کریں گے تو آج سب سے پہلے ہم چارے کی کٹائی کرتے ہیں اور آج پشو ہمارے بھی بہت گندے ہیں پشو کو ہم نحلائیں گے کیونکہ موسم صاف ہے کیونکہ کچھ دنوں سے موسم کبھی بارش آ جاتی ہے تو ڈر رہتا ہے کہ پشو بیمار نہ ہو جائیں لیکن آج موسم صاف ہے تو چارے کی کٹائی کے بعد ہم حویلی کی صاف صفائی کریں گے اور آج ہم اپنے پشو کو نحلائیں گے تو ہمارے کھیت میں جو چڑیا کا گوصلہ ہے بھائی اس کو پتا نہیں کیا ہوگا یہ تو پوری طرح سے نیچے گر گیا ابھی اس میں انڈے بھی ہیں تو مجھے لگتا ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا پہلے تو اس میں چار انڈے تھے چاروں میں سے دو رہ گئے ہیں دو کا تو پتا نہیں چلا میں نے آس پاس سب ہی جگہ دیکھ لئے لیکن دو انڈوں کا پتا نہیں چلا مجھے لگتا ہے کسی جانور نے کھا لی ہیں ان کے انڈے تو بھائی یہاں سے بھی مجھے جہاں تو گوصلہ ٹھیک کرنا پڑے گا جہاں جہاں انڈے نکالنے پڑے گے کیونکہ دو کا تو پتا نہیں چلا کہاں جلے گے تو ابھی ہم بھائی سب سے پہلے کریں گے چارے کی کٹائی تو کٹائی والا کام تو ہمارا چارے کی جو ہم نے کٹائی کی تھی وہ کام ہو چکا ہے پورا اب ہم گھر جائیں گے اور اس چارے کو مشین سے نکالیں گے اور پشووں کو ڈال دیں گے ہم گھر جائیں گے چارے کا کام ہمارا ہو چکا ہے ہم نے چارے کی کٹائی کر لی ہے اور اس سے اندر رکھ دیا ہے تو ابھی باری ہے بھائی حویلی کی صاف صفائی کی کیونکہ جہاں دیکھیں کتنا گوبر جہاں صرف رات کوئی اتنا گند ہو گیا لیکن ابھی چھام کوئی صفائی کی تھی تب ہی ہمیں حویلی کی صاف صفائی کرنی پڑے گی ہی حویلی کے صاف صفائی کے بعد ہم اپنے پشووں کو نہلائیں گے تو پھر ہی چارہ ڈالیں گے پہلے صاف صفائی کا کام کر کے پشووں کو نہلائیں گے پھر چارہ ڈالیں گے کیونکہ ایک بار چارہ ڈال دیا ہے وہ انہوں نے کھا لیا ہے ابھی ہم دوسری بار چارہ ڈالیں گے لیکن پہلے صفائی کے بعد تو کام کرتے کرتے بھائی ہم نے ٹائم نہیں دیکھا دس بج چکے ہیں اور جے دیکھے ہم نے حویلی کو اچھی طرح سے پانی سے دو دیا پشووں کو نہلا دیا چارہ ڈال دیا اور ابھی بھائی دس بج چکے ہیں اور ہم نے صبح کا کچھ بھی نہیں کھایا کیونکہ ابھی پندرہ دن سے میں نے صبح کی جو چائے ہے وہ چھوڑ دی ہے چائے کے ساتھ جو بھی بسکٹ بریڈ لیتے ہیں وہ بھی میں نے بند کر دیا ہے اور ابھی صرف تین چار گلاس صبح کے پانی پیئے ہیں اور پانچ بجے اٹھا ہوں دس بج چکے ہیں ابھی تک کچھ نہیں کھایا ابھی پوری طرح جوروں کی بھوک ابھی لگی ہے تو ابھی ہم سب سے پہلے کھانا کھائیں گے تو نہلانے سے پہلے کتنی گندی تھی ہمارے گائیں اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی صاف صفائی ہو چکی ہے اور کتنی اچھی لگ رہی ہیں تو اب ہم حویلی کا دروازہ بند کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے گھر کھانا کھانے کے لیے تو کھانے کے ساتھ کھانے کے لیے ہم اپنے کھیت میں سے امرود لینے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی چار پانچ دن ہوگے ہم ہماری عادت بن چکی ہے کھانے کے ساتھ سیلڈ کی جگہ پر ہم امرود لیتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں کھانے کے ساتھ تو ابھی ہم آ چکے ہیں اپنے فلو مالے کھیت میں اور دیکھیں گے تو دیکھتے ہیں بھائی کون سے امرود پکے ہیں جو بھی پکے ہوں گے وہ ہم توڑ لیں گے یہاں سے تو یہ بھی پکا ہوا ہے یہ بھی پک چکا ہے اور دیکھیں گے جتنے بھی ہمیں ملیں یہ پھوری طرح سے پکا ہوا ہے ہاتھ لگاتے ہی پتا چل جاتا ہے اور ایک مجھے وہ لگتا ہے یہ بھائی یہ بھی پکا ہوا ہے تو یہ بھائی ہم اسے کاٹ کے نمک ڈال کے اس میں نیبو ڈالیں گے اس کے اوپر اور بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں یہ اور بہت میٹھے ہیں تو گرمیوں میں بھائی یہاں پر نہانے کا کچھ الگ ہی مجھا ہے خیت والی موٹر چل رہی ہے تو اب ہم یہیں پر نہائیں گے تو کھانے میں ہیں دو چپاتی اور یہ لوکی کی سبجی اور اس کے ساتھ امرود تو شام کا ٹائم ہو چلا ہے تو بھائی سورج دیرے دیرے شپرا ہے اور آج ہمارے پشو بہت خوش ہیں کیونکہ آج کافی صاف صفائی ہو گئی ہے کافی دن ہو گئے نہلایا نہیں ہے تو ہم نے جتنا بھی کام کرنا تھا وہ کر چکے ہیں دودھ بھی نکال لیا ہے اور آج کا ہمارا جتنا بھی حویلی کا کام تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہماری ڈیلی روٹین ہے صبح اور شام کام کرنا پڑتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے گھر تو بھائی ہمیں یاد نہیں تھا چڑیا کا گوصلہ جو نیچے کی طرف ہو گیا تھا تو بھائی اس کی تھوڑی بہت ہم نے سیٹنگ کر دی ہے ابھی پتہ نہیں چڑیا اس میں آئے گی جا نہیں آئے گی اس گوصلے میں ابھی بعد میں پتہ چلے گا اگر نہیں آئے گی تو کوشش کریں گے ان انڈوں کو ہم پھر گھر لے جائیں گے اپنے تو ابھی ویٹ کریں گے صبح پتہ چل جائے گا چڑیا آئی ہے جا نہیں سیٹنگ اس کی ہم نے کر دیا جہاں دیکھیں رسی باندھی ہے کیونکہ اس کا مو جو ہے وہ نیچے کی طرف تھا تو ہم نے ابھی اپنی طرف سے تھوڑی سی سی سیٹنگ تو کر دیا ارجن اپنا ہومورک کر رہا ہے کافی بیزی ہے اپنی سٹڈی میں تو آج کے بھلوگ میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر نہیں نیکسٹ بھلوگ میں چینل کو سبسکرائب کرتے رہنا